اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جشنہ زادی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح سے شادو آباد رکھے اور اپنے رحمتیں ہمارے ملک پر اسی طرح بنائے رکھے آمین آج میں 14 اگست کے حوالے سے آپ کے لئے بہت زبردست سا ٹرائفل لے کر آئی ہوں بہت مزے کا بنے گا یہ اور آپ لوگ اس کو 14 اگست والے دن اپنے گھر میں بنا کر اور سیلبریٹ کر سکتے ہیں 14 اگست تو آپ لوگ ضرور بڑھائیے گا اور انشاءاللہ آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور سارے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے تو بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی میتھڈ ہے تو آپ لوگ سٹیپ بی سٹیپ فالو کیجئے گا اور لاس تک ریسیپی کو ضرور دیکھئے گا تو اس کی فائنل لک آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور بہت ہی آسانی سے گھر میں بن کے تیار ہو جائے گا تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ایک کلو دودھ ہے اور اس کو میں اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں میں لے رہی ہوں ٹیبل سپون ہی میرے پاس تو میں اس میں کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ونیلا کسٹرڈ پاورڈر اس میں ایٹ کر رہی ہوں آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر کے اور تھوڑا سے پانی کے ساتھ اس کو ڈیزولپ کر لیں گے یہ دیکھیں ہو گیا تو اب ہم اسے دودھ میں ایٹ کر دیں گے تو اب پہلے میں اس میں چینی ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں 3-4 کپ چینی ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں جتنی آپ کو دل چاہے آپ اپنے حساب سے چینی ایٹ کر لیے گا اور اب میرے پاس ویسک ہے اور اس سے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے ایک ہاس سے اور تھوڑا تھوڑا جو ہم نے کسٹرڈ کا پاورڈر گھول کے رکھا تھا وہ اس میں ڈالتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بنیں تو اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اس کو گھولتے رہیے گا تو یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا آپ یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس میں بل بولے آنے شروع ہو جائیں گے میں نے اس کو پانچ منٹ پکا لیے تیز آگ پر تو جب اس طرح بل بولے آنے لگیں تو اس کو تار لیں گے روم ٹیمپریچرے پر ٹھنڈا کر لیں گے اور یہاں چار کھیلے میں نے لیے ہے اس کو بالک سلائس کر لیا ہے ایک ایپل کو بالک سلائس کر لیا ہے اور پائناپل لیے تھوڑے سے اور یہ پلین کیک لیا ہے میں نے یہ ہومیڈ ہے میرا اور یہاں جیلی میں نے لیا ہے گرین دو پیکٹ جیلی دیئے اور دو کپ پانی میں نے میرینگ کب سے اس کو بلنے کے لیے رکھ دیئے اب ہم جیلی کو اس کے اندر ڈال دیں گے دونوں کو ایک کھٹی دو پیکٹ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ بہت اچھی تھک جیلی ہماری بنے تو اس وقت ہمیں تھک جیلی کی ضرورت ہے تو آپ دو پیکٹ یوز کر لیے گا اور پانی کم رکھئے گا زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں ہو گیا ہے ہمارا کسٹڈ تھنڈا ہو گیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے سموتھ کر لیں گے اور یہ سارے ہم نے فروٹ رکھے ہیں یہ سب اس کے اندر ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو فریش فروٹ ڈال لیں اور چاہے تو جو فروٹ کا جو ٹین آتا ہے مکس فروٹ کا وہ بھی آپ اس میں اٹ کر سکتے اور یہ دیکھیں اس کے اندر اس طرح سے لیئرز لگا لیں گے ہم کی اور یہ جو ہم نے کسٹڈ بنا کے رکھا تھا وہ بھی اس طرح سے سب پہ لگا لیں گے اور صحیح طریقے سے لگائیے گا اگر آپ نے تھوڑا سا ٹیڑا میڑا آپ نے لگایا ہے لیول صحیح سے نہیں رکھا تو آپ کا جھنڈا ٹیڑا میڑا سا ہو جائے گا اور چمچ کے اوپر آپ نے اس طرح سے جیلی ٹھنڈی ہو گئی تھی رون ٹیپریچر پہ تو چمچ کے اوپر میں نے اس طرح سے جیلی ڈال کے اور اس کے بعد کریم سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں میں تو آپ چمچ کے اوپر ڈالیں گے تو وہ زیادہ صحیح رہے گا اگر ڈیریک ڈالا تو اس میں پھر ہول بن جائے گا تو اب اس طرح سے آپ کریم ڈالیں اور اس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں کارڈ ہو اس سے آپ کر سکتے ہیں کوئی آپ کو کسی ٹول وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سمپل میں کارڈ سے کر رہی ہوں کوئی نائف بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو سموتھ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سموتھ ہو گیا اور اب اس کے اندر ہم ایک بورڈر سے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے سے ڈاپس میں لگا رہی ہوں تو آپ کسی بھی طرح سے اپنا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں فلیک کو اور میں اس طرح سے بورڈر بنا رہی ہوں اور سمپل وائٹ ویپنگ کریم کو میں نے ویپ کر لیا تھا کوئی بھی چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کریئے ویسے ہی میٹھی ہوتی ہے اور بس اب نوزل میں نے نکال دی تھی اور سمپل شاپر کے اندر میں نے تھوڑی سی کریم بھڑ لی تھی یہ پائپنگ بھڑ نہیں ہے سمپل جو گھر میں شاپر ہوتا ہی ہے اور میں نے آگے سے تھوڑا سا کٹ کر لیا تھا اور اس سے میں چاندارہ بنا لوں گی اور اب یہ جو نوزل ہے اس سے میں پوری وائٹ بورڈر بنا لوں گی اور تھوڑی سی ویپنگ کریم لے کے میں نے اور اس کے اندر تھوڑا سا گرین کلر ایڈ کر کے اور وہ گرین والی سائٹ پہ ہم گرین بورڈر بنا لیں گے اس کا تو یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ڈراؤپ لگا لیں گے تو یہ بہت خوبصورت سی فنش لوک آ جاتی ہے اس سے یہ دیکھیں سب پہ لگا لیا میں نے اور اب ہم گرین والے سے کر لیں گے تو گرین والی میں نے اس طرح پائپنگ بیگ میں بھڑ لی ہے شاپر میں جو اس گھر کا سمپل شاپر تھا میں نے اسی میں بھڑی ہے اور دیکھیں اس طرح سے اس میں گرین ڈراؤپ لگا لیں گے تو اس سے زرہ فنش آ جاتی ہے تو آپ اس طرح سے لگا کے اور اس طرح سے کر لیں اگر یہ نئی بھی آپ کے پاس نوزل تو آپ سمپل بھی بنائیں گے تو بھی اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے سب پہ اس طرح سے لگا لیا اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا زبردست سا ٹریفل بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ہے بہت ہی زبردست ہی بن کے تیار ہوتا ہے پورٹین تغسط کو ضرور بنائیے گا اور سیلیبریٹ کریے گا اپنا پورٹین تغسط کا دے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو اگر ریسی پی پسند آئے تو اسے لائک کریں فیملی فرنس میں شیئر کریں اور میری چینل پر نہیں ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کریں نوٹیفکیشن آن کریں اسے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے کمنٹسیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا فلیک کیسا لگا مجھے دعاوں میں عاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ